اسلام علیکم گوئنکنز بچوں ہمیں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے پیارے بچوں آپ نے ٹیپو سلطان حصہ اول کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لی اگر ہم سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے تو اس میں مصنف لکھتے ہیں ٹیپو سلطان نے جب اپنے والد صاحب کا تخت سنبھالا تو ستارہ سو نوے میں ٹرنکور پر حملہ کیا لیکن انگریز ایک طرف سے ان سے کہتے ہیں کہ جنگ بند کرتے ہیں دوسری طرف ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں مرہٹہ اور نظام حیدر اس طرح است انڈیا کمپنی کے ساتھ اسری جنگ کا آقاز ہوتا ہے چونکہ ٹیپو سلطان اکیلے تھے اس لیے وہ جنگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو اپنی سلطنت کا بہت بڑا حصہ اور بہت زمال و دولت خزانے سرکاری خزانے کا انگریز ان کو دینا پڑتا ہے لیکن اپنی عوام کی مدد اور اپنی کوششوں کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی خوئی ہوئی طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو انگریز جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف یہاں ایک ہی چٹان یعنی ایک ہی مضبوط شخص ہے وہ ہے ٹیپو سلطان ستارہ سو نینہ نوے اسوی میں میسور کی چوتھی لڑائی چھٹ جاتی ہے چونکہ یہاں پر بھی ٹیپو سلطان اکیلے تھے اس لیے وہ کچھ مسلم مالک اور فرانس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے اندرونی مسائل ہوتے ہیں اس وقت اس لیے ان کو کوئی مدد وہاں سے حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے اپنے اونچے اونچے عہدوں پر فائز وزرہ بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں یعنی چوری چھپے وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس طرح وہ ٹیپو سلطان کے تمام راز انگریزوں کو بول دیتے ہیں اس طرح ان کے لیے دارال سلطنت سرنگا پٹھنا پر حملہ کرنا بلکل آسان ہو جاتا ہے جب وہ حملہ کرتے ہیں تو اس میں میر صادق ایک بہت بڑا غدار نکلتا ہے جو کہ ٹیپو سلطان کے ایک وزیر تھے وہ جو ازدار السلطنت سرنگا پٹھنا کے قلعے پر جو فوج دائینات ہوتی ہے ٹیپو سلطان کی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ لینی ہے اور ان کو مجید آلہ کے پاس جھما کرتے ہیں دوسری طرف سے انگریزوں کو کہتے ہیں کہ قلعے پر حملہ کر دو سلطان کے جو وفادار صفائی ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں لیکن سلطان کا ایک جو وفادار وزیر ہوتا ہے وہ میر صادق کو قتل کر دیتا ہے جب ٹیپو سلطان یہ حال دیکھتے ہیں وہ خود قلعے سے باہر آ کر اپنی چمشیر ہاتھ میں لیا انگریزوں کے خلاف لڑنے لگتے ہیں لڑتے لڑتے ان کو ایک انگریز کہتا ہے کہ آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دو لیکن سلطان بڑی بہدری سے جواب دیتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یعنی کہ میں شیر کی طرح جینا پسند کروں گا اگر مجھے ایک ہی دن نصیب ہوگا میں گیدر کی زندگی جو کہ وہ سو سال گزارتا ہے ویسے زندگی گزارنا پسند نہیں کروں گا آخر کار وہ اپنی شمشیر ہاتھ میں لیے اس غیر ملک کی طاقت کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو بچو یہی وجہ ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ ہمیشہ تاریخ اوراق میں سنہر حروب سے لکھا جائے گا بچو ان کو شیر مائسور اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ شیر کا شکار تلوار سے کرنا پسند کرتے تھے نہ کہ بندوں کی گولی سے بچو یہاں پر ہم نے کچھ سوالات رکھے ہیں یہ دیکھئے گا آپ یہ الفاظ معنی اور جملی یہاں پر ہم نے مثال میں دکھایا ہے مورچے کے معنی ہے فوجی چوکیاں اس در ہم نے جملہ لکھا ہے کشمیر میں فوج نے جگہ جگہ اپنے مورچی سنبھالے ہیں تو سوالات ہیں محسور کی تیسری جنگ میں ٹیپو سلطان کی کن تین طاقتوں سے تنہا لڑنا پڑا ٹیپو سلطان کو کن تین طاقتوں سے لڑنا پڑا اس کا کیا نتیجہ ہوا تو یہ جان کر ہی ہم نے آپ کو دے دی محسور کی چوتھی لڑائی میں ٹیپو سلطان نے کن بیرونی طاقتوں سے مدد کی اپیل کی کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنے مسائل ہوتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالت زندگی سے بہتر ہے یہ مقولہ کس نے کس حالت میں یہ کون کہتا ہے لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان بچو اگر سوال نمبر دس دیکھیں گے اس کا جواب آپ کو سوال نمبر آٹھ میں ہی ہے تو یہ تھے آج کی سبق کی جانکاری تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اللہ حافظ